الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیائی والمرسلین سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا معا صادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اگر ٹیکہ لگانے کا کوئی عذر نہیں ہے تو سامنے آ جائی ہاں اگر عذر ہے مجبوری ہے تو پھر ٹیکہ لگا سکتے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے اس کی وجہ سے بات جلدی دل میں اثر کرتی ہے دوری اختیار کریں گے تو دور رہیں گے اور صحبت کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے ہمارے لوگوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے کتراتے ہیں جی چھوڑاتے ہیں کوئی برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں یاد رکھئے یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اللہ سے ڈرنے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے نیک لوگ کون ہیں رسول کے زمانے میں رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب سے نیک لوگ ہیں اور موجودہ زمانے میں جو اللہ کے ولی ہیں سنتوں پر چلتے ہیں فرائض پر عمل کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں نیکی کے راستے پر چلتے ہیں وہ نیک لوگ ہیں اور سچے لوگ ہیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نیک لوگوں کی صحبت کے اثارات کو بھی بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صحبت کو مانگنے کا بھی حکم دیا یعنی اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلائیے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے والے ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیے سیدھا راستہ کونسا ہے خود قرآن میں اللہ نے فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ انعام والے لوگوں کے راستے پر چلائیے انعام والے کون ہیں وہ صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں انبیاء ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلائیے اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی تاقید فرمائی ہے اور برے لوگوں کے راستوں پر چلنے سے منع کیا ہے دیکھئے انسان کی فطرت میں اللہ نے کشش رکھی ہے وہ ایک دوسرے کی صحبت کو قبول کرتا ہے اور کوئی یہ کہے کہ میں کسی سے ملوں گا نہیں اور کسی کی صحبت اختیار کروں گا نہیں نہ رشتے داروں سے نہ دوستوں سے نہ پڑوسیوں سے کسی سے نہیں ملوں گا تنہ تنہا زندگی گزاروں گا تو ایسے شخص کی زندگی میں مزا نہیں رہتا ایسا شخص زندگی کی بہاروں کو دیکھنے کے بجائے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی ایک دوسرے سے ملنے اور ایک دوسرے سے تعلق رکھنے پر منحصر ہے اسی لئے ہر انسان کو ایک دوسرے کا ضرورت مند بنایا گیا ہے اور جب انسان دوسرے کا ضرورت مند ہے اور دوسرے کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے میں کن لوگوں کی صحبت اختیار کر رہا ہوں اگر انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا اچھا بنے گا بزرگوں نے فرمایا صحبت صالح تُرہ صالح کُند صحبت تعلح تُرہ تعلح کُند اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گے اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے ایک بات آپ یاد رکھئے اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نظر محبت نہیں ڈالتا ہے لیکن اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی بابرکت بن جاتا ہے حدیث شریف میں ہے جس گھر کے اندر کتہ اور تصویر ہو وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے لیکن اصحابِ قحف کا کتہ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس کو بھی بابرکت بنا دیا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قحف میں چار جگہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ اور ان کا کتہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے غار کے کنارے پر بیٹھ کر ان کی حفاظت کر رہا تھا تو یہ اصحابِ قحف کی جو جماعت تھی وہ شرک اور بد پرستی سے بچنے کے لئے اللہ کی وہدانیت پر قائم رہنے کے لئے چند نوجوان ایک درخ کے نیچے آ کر ملے تھے پھر اس کے بعد ایک غار میں جا کر وہ لوگ پناہ لے لئے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتہ بھی آ گیا تھا اور آ کر وہ کتہ غار کے کنارے پر بیٹھ کر غار کی جو داخل ہونے کا انٹرنس ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ کر وہ ان کی نگرانی کر رہا تھا تو اچھے لوگوں کی صحبت اس نے اختیار کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بابرکت بنا دیا اور اللہ نے اس کے نام کو بھی قیامت تک زندہ رکھا ہے نیک لوگوں کے ساتھ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت انسان کو کامیاب بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو ہمیشہ ناکام بنا دیتی ہے اور جب آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے لگتا ہے تو شروع میں اس کی طبیعت پر بار پڑتا ہے گراہ محسوس ہوتا ہے ارے کیا بھئی ان کی مجلس میں گئے خاموش بیٹھنا پڑتا زور سے بات نہیں کر سکتے کھل کھلا کے ہس نہیں سکتے بے تکلفی کے ساتھ رہی نہیں سکتے شروع میں انسان نیک لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے تو اس کی ذات کے اوپر اس کے نفس کے اوپر ایک پریشر پڑتا ہے لیکن جب رفتہ رفتہ جانے لگتا ہے طبیعت معنوس ہو جاتی ہے تو پھر انسان بھی اسی نیک چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے پھر یہ بھی نیک بننا شروع ہو جاتا ہے جب نیکی کے اثارات اس کی زندگی میں آنے شروع ہو جاتے ہیں پھر یہ بھی نیک بننا شروع ہو جاتا ہے اور جو لوگ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں شروع میں ان کو یہ چیزیں تو اچھی نظر آتی ہیں لیکن بعد میں جب یہ لوگ افسوس کرتے ہیں اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اس وقت ان کو افسوس کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سرکار نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کئی لوگ حضور کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور صحابہ کے اوپر حضور نے جو نظر ڈالی ان کو باکمال بنا دیا صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم بے حیثیت تھے ہمارا کوئی مقام نہیں تھا ہمارے وجود کی کوئی حیثیت نہیں تھی ہم اونٹوں کی مینگنیوں میں سوتے تھے کھانے کا سلیقہ طریقہ ہمارے پاس نہیں تھا یروشلم جب فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر گئے تو حضرت ابو عبیدت بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ باہر آ کر ان کا استقبال کرنے کے لئے کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عمر نے کہا تھا اِنَّا كُنَّا أَزِلَّا أُقَوْمٍ اے ابو عبیدہ ہم لوگ تو انتہائی ظلیل ترین لوگ تھے ہمارا کوئی مقام اور ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی یہ سب صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا یہ صدقہ ہے مذہب اسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی صاحبِ حیثیت بنا دیا ہے تو صحابہ بالکل بے حیثیت تھے لیکن جب حضور کی نظر ان پر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بڑا مقامتہ فرمایا کہ ان کو صحابی بنا دیا صحابی کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا ہے اپنی صلاحیت کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں بنتا صحابی نگاہِ مصطفیٰ کی وجہ سے بنتا ہے اور اللہ میں اقبال نے کہا تھا جو خود نہ تھے رہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یعنی علم کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے عرب کے لوگ مردہ ہو چکے تھے لیکن جب حضور کی صحبت ان لوگوں نے اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحبِ کمال بنا دیا اور اتنے بڑے مرتبے پر فائز کیا کہ اگر آج بھی کوئی بھی انسان کسی بھی صحابی کی شان میں برا بولے یا گستاخی کرے ایمان باقی نہیں رہتا ہے اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کیوں؟ صحبتِ رسول کی بنیاد پہ تو صحبت جب انسان کو نصیب ہوتی ہے اچھی تو ایسی صورت میں انسان بھی اچھا بن جاتا ہے برے لوگوں کی صحبت میں انسان برا بن جاتا ہے اس زمانے میں بھی سرکار کے زمانے میں بھی بعض لوگ حضور کی صحبت میں آنے سے کتراتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہم محمد کے ہاتھ پہ ایمان لے آئیں گے تو قبیلے کا سردار ہم سے ناراض ہو جائے گا لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے یہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے یہ بے حیثیت لوگوں کے ساتھ جا کے مل گیا ہے ایسی باتیں لوگ ہمارے بارے میں کہیں گے یہ سونچ کر کئی لوگ حضور کے زمانے میں بھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتن اتخذ دمع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عنی الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خزولا قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ لوگ جو حضور کی صحبت سے دور ہو گئے تھے دنیا میں قیامت کے دن اپنی انگلیوں کو داتوں میں رکھ کے دبائیں گے انگلیوں کو کٹ لیں گے اور افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کاش کہ اچھا ہوتا ہم بھی رسول اللہ کی صحبت اختیار کر لیتے ہم رسول اللہ کی اطاعت کر لیتے اور ہمارے اوپر افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو اپنا دوست کیوں بنایا جنہوں نے اللہ کا دین ہمارے پاس آنے کے باوجود ہم کو گمراہ کر دیا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو یاد رکھو شیطان تمہیں ظلیل اور رسوہ کر کے رکھ دے گا برے لوگوں کی صحبت صاحب شروع میں بہت اچھے نظر آتی ہے بہت اچھے نظر آتی ہے راتوں میں چبوتروں پہ بیٹھنا دیر دیر تک شروع میں بہت اچھا نظر آتا ہے صاحب گھٹکا کھارے تو دو تین چھالیا کے دانے ان کو بھی دے دیئے شروع میں اچھا نظر آتا ہے بڑے بڑے گاڑیوں پہ پھرنا شروع میں بہت اچھا نظر آتا ہے حقے پینا حقے کے کشاں مارنا سگریٹان پینا گھٹکے کھانا شروع میں یہ بہت اچھا نظر آتا ہے فونوں کا غلط استعمال کرنا بیٹھ کے مساراپنا کرنا شروع میں بہت اچھا نظر آتا ہے لیکن جب بعد میں اس کے برے اثارات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان جب اپنی غفلت کی آنکھیں جو ہے نا بند کر کے ہوش کی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے ہدایت سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے عزت کے راستے سے اس کو پلٹ کے آنے میں بہت دیر لگتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے فہم دیا ہے شعور دیا ہے تو بھائیو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرنا چاہیے فیصلہ کرنا چاہیے اس کی صحبت مجھے کس حد تک لے جائے گی اور اس کی صحبت مجھے کس حد تک خراب کر دے گی یہ شروع میں فیصلہ کر کے اس کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے ہمارے بعض نوجوان بچے آج کل انہوں بہت مشہور ہیں ان کا نام زیادہ چل رہا انہوں لیڈر ہے ان کے ساتھ رہ تو اپنا بھی نام ہو جاتا اپنا بھی ایک مخام بن جاتا اپن بھی داداگروں کی فیرست میں آ جاتے اپنی بھی داداگری شروع ہو جاتی آج کل ہمارے نوجوان بچوں کا یہ مزاج بہت بن گیا بھائیو میرے پیارے بھائیو یاد رکھو یہ بات اگر تم لوگ دین سے دور اخلاق سے دور صرف مشہور لوگوں کی صحبت میں جانے کی کوشش کرو گے اور ان کی صحبت اختیار کرو گے تو سب سے پہلے تمہیں اپنی عزت ان کے خدموں میں ڈالنا پڑے گا وہ تمہاری عزت کو کچھ لیں گے تمہیں برا بھلا بولیں گے گالیاں دیں گے گری ہوئی نظر سے دیکھیں گے پھر اس کے بعد جب ان کے پاس تمہارا مخام بن جائے گا لوگوں کی نظروں سے گر جاؤں گے لوگوں کی نظروں میں کوئی عزت تمہاری نہیں رہے گی پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز سے بھی دور ہو جاؤ گے حرام حلال کی تمیز سے بھی انسان دور ہو جائے گا بس مال آ جائے جہاں سے بھی آئے حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے کوئی پرواہ نہیں جیب برنا چاہیے پیٹ برنا چاہیے چاہے حلال ہو یا حرام ہو اور ایک بات یاد رکھئے حرام کا لقمہ ایک لقمہ بھی پیٹ میں چلا جاتا ہے قبولیت کے درجے سے انسان کو محروم کر دیتا ہے ایک بہت ظالم بادشاہ تھا حجاج بن یوسف اس کا نام تھا جب وہ بادشاہت کی کرسی پر آیا تو اس کو بتایا گیا کہ یہاں پر بزرگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور وہ جس کے حق میں دعا کرتی ہے ان کی دعا کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے وہ لوگ جن کے حق میں بددعا کر دیتے ہیں فوری وہ تباہ وہ برباد ہو جاتا ہے اس کے وزیر نے یہ کہا تم کچھ بھی کرو ان لوگوں کی بددعا سے بچنے کا انتظام کرو حجاج بن یوسف نے بہت غور و فکر کیا اس کے بعد ان لوگوں کو ایک مرتبہ اپنے پاس بلا کے کھانا کھلا دیا اور یہ کہا کہ آج ہمارے پاس تمہاری دعوت ہے یہ پورے صوفی لوگ وہاں پر آئے اور اس کے دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھا لیے کھانا کھانے کے بعد وہ ظالم بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اب میں ان کی بددعا سے بچ گیا ہوں لوگوں نے کہا ارے ایسے کیسے تم اعلان کر سکتے ہو ان کی بددعا سے آج تک کوئی نہیں بچا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے ان کے پیٹ میں حرام لکمہ داخل کر دیا ہے اب ان کی بددعا عرش الہی تک نہیں پہنچ سکتی حرام کا لکمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو قبولیت کے درجے سے انسان کو گرا دیتا ہے اس لئے حرام کھانے سے ہمیشہ بچنا چاہیے موت آ جائے اس بات کو انسان کو گوارہ کر لینا چاہیے لیکن حرام لکمہ کبھی اپنے پیٹ میں جائے اس سے انسان کو ہمیشہ حتیات برتنے کی ضرورت ہے بچتے رہنا چاہیے انسان اس لئے بھائیو برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بچو غلط لوگوں کے ساتھ اپنی نسبتیں بڑھانے سے بچاؤ اپنے آپ کو ہمارے نوجوان بچے یہاں پر کافی تعداد میں الحمدللہ جمعہ میں آتے ہیں میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کے واسطے صحبت صحیح رکھو صحبت صحیح رکھو اور صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے کوئی کتنا بھی انکار کر دے کہ میرے اوپر میں کسی کی صحبت کو قبول نہیں کرتا وہ کبھی بات صحیح نہیں ہو سکتی حضور نے فرما دیا صحبت کا اثر ہوتا ہے تو ضرور ہوتا ہے انسان لاکھ بچنے کی کوشش کرے لیکن بچ نہیں سکتا صحبت ضرور اثر دکھا جاتی ہے اس لئے بروں کی صحبت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے حضور نے اس کی ایک مثال دی کہ تم لوگ ایک اتر والے کے پاس اگر رہنے لگ جاؤ تو وہ تم کو اتر تحفے میں دے گا یا کم سے کم تم اتر اس سے خرید لوگے یا آخری درجے میں اتر کی خوشبو تمہارے اندر آ ہی جائے گی اور اسی طرح اگر تم لوہار کی بھٹی پر جا کے رہو گے تو ایسی صورت میں یا تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے میلے ہو جائیں گے آخری درجے میں جو کھوئلے کی بدوہ ہے وہ تمہارے اندر تو ضرور آ کر رہے گی سرکار نے فرمایا صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اس لئے بھائیو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ جب آدمی برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ کتنے بڑے باپ کی اولاد کیوں نہ ہو تباہ ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے اور اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے چاہے وہ نچلے سے نچلے درجے کے لوگوں سے اس کا تعلق کیے نہ ہو وہ درقی اور عزتوں کی میراج پر پہنچ جاتا ہے اگر صحبت اچھے اختیار کرتا ہے صاحب ہم لوگ کا بہت نیچے کے لوگ ہیں نبیوں کی اولاد نے اگر غلط لوگوں کی صحبت اختیار کی تو بچ نہیں سکی حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح کی بیوی غلط لوگوں کی صحبت اختیار کر لیے تھے جب توفان آیا وہ بھی بہکے چلا گیا اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے اللہ میرا بیٹا حضرت نوح سے اللہ نے فرمایا تم اس کے حق میں دعا مت کرو وہ تمہارے میں سے نہیں رہا اس نے غلط لوگوں کی صحبت اختیار کی لہٰذا وہ برے لوگوں میں سے ہو گیا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا نبیوں کی اولاد نہیں بچ سکی تو ہم تم کیا بچ سکتے ہیں یہ شیطانی بال رکھنے والوں کی صحبت میں اگر رہو گے میں اس کو شیطانی بال جو یہاں یہاں تک رکھ رہے ہیں یہاں تک رکھ رہے ہیں اوپر اوپر گھاس کی طرح اگر رہے ہیں یہ شیطانی جنناتی بال رکھنے والوں کی صحبت میں رہو گے ویسے بال رکھنے کا زوق تمہارے اندر آئے گا لنگے پھرنے والوں کی صحبت میں رہو گے لنگا پن تمہارے اندر آئے گا اٹھے اٹھے چڑھے پہن کے پھر رہے ہیں چڑھے پہن رہے ہیں پھر رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں پہ کیا بولتا ہم وہ ہے ارے صاحب جب تمہارے پاس عزت نہیں تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں چاہے تم کتنا بڑا سینہ چوڑا کر لو چاہے تم کتنی بڑی گاڑی پہ گھوم لو تم کتنے بڑے لوگوں سے اپنا تعلق رکھ لو عزت تم شرمگاہ کو نہیں چھپا سکتے اپنے سطر کی جگہ کو تم نہیں چھپا سکتے تو تم لوگوں کی عزتوں کو کیا چھپا ہوگے تم اپنی حفاظت نہیں کر سک رہے ہو تو دوسروں کی حفاظت کیا کر ہوگے نوجوان بچوں سے میں کہہ رہا ہوں یہ چڑے پہن کے جو جیم کو جانے کی غلط عادت ہمارے نوجوان بچوں میں آ رہی ہے تباہ کر کے رکھ رہی ہے ہمارے بچوں کو اللہ کے واسطے لباس ایسا پہنو جو تمہارے سطر کو چھپائے تمہارے بدن کو چھپائے تمہیں عزتدار بنائیں وہ کہہ کا لباس صاحب جو انسان کو عزتدار انسان کو بے عزت بنا دے یہ کہہ کا لباس ہے گلوں میں چائن دالنے والوں کے ساتھ پھروگے وہی عادتیں تمہارے اندر آئے گی حقہ پینے والوں کے ساتھ پھروگے گندی عادتیں تمہارے اندر آئے گی یاد رکھ لیجئے میری یہ بات شیطان انسان کو یہ گناہ ہے یہ غلط ہے یہ بتائے گا زنا گناہ ہیں بتائے گا جوا کھیلنا گناہ ہیں یہ بتائے گا لیکن جو گندی عادتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں تمہاری یہ عادت گندی ہے انسان کو شیطان یہ نہیں بتائے گا اس لیے کہ یہ شیطان کا پلس پائنٹ ہے شیطان اسی میں رکھ کے اس کو تباہ کر دیتا ہے اس کو پتا تک نہیں چلتا کہ میں کیسا خراب ہو گیا ہوں کیسا تباہ ہو گیا ہوں شیطان آپ کو بتائے گا یہ حرام ہے نہیں کھانا چاہیے لیکن آپ گھٹکا کھاتے ہیں تو شیطان آپ کو یہ نہیں بتائے گا یہ گندی عادت ہے سگریٹ پینے والے کو شیطان نہیں بتائے گا یہ گندی عادت ہے نہیں بتائے گا ہاتھوں میں چین کڑے مٹھی دھول گلوں میں دالنے والوں کو شیطان نہیں بتائے گا یہ گندی عادت ہے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر جو دل میں آئے کھانے والوں کو شیطان نہیں بتائے گا یہ گندی عادت ہے یاد رکھ لیجئے یہ بات انسان جب گندی عادتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے بری صحبت اختیار کر لیتا ہے تباہ ہو جاتا ہے کئی کا نہیں رہتا آج ہمارے نوجوان بچے بری صحبتوں کا اس درجہ شکار ہو چکے ہیں کہ ان کو اچھی صحبت نہ پسند آ رہی ہے نہ وہ لوگ اچھی صحبت اختیار کر رہے ہیں فلمہ دیکھ رہے ہیں چبوتروں پہ بیٹھ کے گانے سن رہے ہیں بعض بعض دفعے تو نیکی کی جگہوں پہ رہ کر لوگ گانے سن رہے ہیں ہماری مزید کے چبوترے پہ گانے کی آواز آ رہی ہے ادھر ادھر میں کئی کو بولوں آپ کو ہماری مزید کے چبوترے تک گانوں کی آواز آ رہی ہے یہاں پر بیٹھ کر لوگ گانے لگا رہے ہیں گانے سن رہے ہیں تو آپ بتائیے گندی عادتیں غلط اثارات جب انسان کے اندر آ جاتے ہیں گانوں کا شوق انسان کے اندر آ گیا تو اس کو محسوس نہیں ہوتا میں مزید کے چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہوں میں مزید کی ملگی میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں تک کہ مزید کے اندر بیٹھنے کا بھی احساس ختم ہو جاتا ہے غلط عادت جب انسان کے اندر آنے لگتی ہے تو انسان برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتا اس لیے سمجھو میری اس بات کو اللہ کے واسطے برے لوگوں کی صحبت سے بچو اور آخری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں انسان جیسی نسبت اپنے اندر رکھتا ہے ویسے برکات ویسے اثارات اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھئے یہ مسجد مثال کے طور پر بن رہی ہے اینٹ لائی گئی اینٹ جو ہے نا ایک اینٹ ہے مسجد کی دیوار میں آپ لگا کے دیوار اٹھا دیے اور اسی بھٹی کی کاریگر بھی وہی بنانے والا بھی وہی لانے والا بھی وہی قیمت بھی وہی میستری بھی وہی سب کچھ وہی ہے قیمت بھی سہم ہے لیکن وہی ایک اینٹ کو اٹھا کے بیت الخلا کی دیوار میں لگا دیا گیا یہ اینٹ جو مسجد میں لگی قابل تعظیم ہو گئی اور وہی اینٹ جو بیت الخلا کی دیوار میں لگی بے حیثیت ہو گئی بے حیثیت ہو گئی یہ بھی چار کونی کی چار اینٹوں سے بنائی ہوئی دیوار امارت ہے وہ بھی چار کونی کی چار دیواروں سے بنائی ہوئی امارت ہے یہاں پر کوئی بھی چپل پہن کر آنا گوارہ نہیں کرتا حالانکہ یہ بھی اینٹوں سے بنائی ہوئی عمارت ہے اور وہاں کوئی بغیر چپل کے جانا گوارہ نہیں کرتا حالانکہ اینٹ بھی وہی سمیڈ بھی وہی بنانے والا بھی وہی اور جو بنوا رہا ہے وہ بھی وہی سب کچھ وہی ہے لیکن ایسا کیوں نسبت بدل گئی ہے نسبت بدل گئی یہ مسجد بن گئی وہ بیت الخلا بن گیا نسبت بدلنے سے بھی عظمت میں فرق آ جاتا ہے حیثیت میں فرق آ جاتا ہے تانکی ایک ہی ہے نیچے وضو خانے میں نل کھولو پانی آ رہا ہے اس سے صفائی کر رہے ہیں ہم لوگ وضو کر رہے ہیں تانکی بھی وہی پائم بھی وہی نل بھی وہی ایک نل وضو خانے میں لگا ہوا اور ایک نل بیت الخلا میں لگا ہوا وضو خانے کا پانی اگر ہمارے اوپر اس نل کا قطرہ بھی قطرہ کیا ہمارے اوپر کتنا بھی گر جائے ہمارے کو کوئی کراہت نہیں ہوتی وہی بیت الخلا کے نل کا پانی ایک چھیٹا بھی ہمارے اوپر گر جائے کراہت آنے لگتی ہے کیوں پانی بھی وہی ہے ٹنکی بھی وہی ہے سب وہی ہے نسبت میں فرق آ گیا ہے نسبت اور صحبت میں فرق آ گیا ہے اس لیے صحبت کا اثر یہاں تک پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چانول کے تھیلے میں گہوں کے تھیلے میں اگر کنکر آ جائے تو وہ کنکر بے حیثیت ہے اس کو نکال کے پھیک دیا جاتا ہے لیکن تول میں وہ بھی گہوں کے جو ریٹ ہے وہ ریٹ اس کو لگ جاتا ہے آپ سونا خریدنے جائیے سونے کے ہار کے اندر ایک کنکر اگر لگا ہوا ہے پتھر لگا ہوا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا ایک تولے سونے میں ایک ماشا کنکر کا ہے لہٰذا اس کو نکال دو وہ کنکر بھی سونے کے بھاو میں تولا جائے گا وہ کنکر بھی سونے کے ریٹ میں بکتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کی نسبت ایک اچھی چیز کے ساتھ ہو گئی ہے اور وہ بڑے سے بڑا کنکر لا کے آپ بیت الخلا میں گرا دو اور اس کو غلادت لگ جائے لوگ اٹھانا گوارہ نہیں کرتے کیوں اس کو گندگی لگ گئی ہے اس کی نسبت بدل گئی ہے بھائیو فیصلہ کرو اپنا میں کس کے ساتھ رہ رہا ہوں کیسے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں کن لوگوں کی صحبت میں اختیار کر رہا ہوں فیصلہ کرو اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور جو ملا اس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا انسان تمیز کرتا ہے جانور تمیز نہیں کر سکتا انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے جانور میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اگر ہم اپنے اندر کی صلاحیت کو ختم کر دیں تو فیصلہ آپ کریں کہ آپ انسانیت کے درجے پر کھڑے ہوئے ہیں یا حیوانیت کے درجے پر کھڑے ہوئے ہیں میں یہ بات بڑی طلب کے ساتھ آپ کے سامنے اس لئے عرض کر رہا ہوں ہمارے اکثر نوجوان بچے غلط صحبتوں میں برباد ہو رہے ہیں انتباہ ہو رہے ہیں اللہ کے واسطے میں کس کی صحبت اختیار کر رہا ہوں سونچئے پھر اس کے بعد قدم اٹھا یہ نیک لوگوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اچھے پڑے لکھے لوگوں کی صحبت اور دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کیجئے اللہ صحیح المعمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ جمال روجود بذکر الیلہ وتصف الحياہ بنور هدہ جمال روجود بذکر الیلہ وتصف الحياہ بنور هدہ تصف الحراہ